اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آفید پاکستان نے آئل ہائیڈرو کاربن کی پیدابار بڑھانے اور بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے تیل اور گیس کے زخیر کی تلاش کے لیے ڈریلنگ کرنے والی 35 ساحل سمندر نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب آئل اینڈ گیس ڈیویلپنٹ کمپنی او جی ڈی سی سمیت پبلک سیکٹر کمپنیز نے اٹلی کے ای این آئی اور امریکی توانائی کمپنی ایگزن موبیل کے مشترکہ منصوبے میں بحریہ عرب کے ایک ساحل سمندر پر تیل اور گیس کے زخیر دریافت کرنے کی کوششیں کی تاہم انہیں کچھ نہیں مل سکا لیکن وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے جو آنے والے غیر ملکی منصوبوں کے لیے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں 29 نومبر 2019 کو جرمنی کے سفیر برنار شلیگ ایک سے ملاقات میں بجلی اور پیٹرولیم وزیر عمر ایوب خان نے کہا کہ 35 غیر ملکی ساحل کے علاوہ حکومت ہائیڈرو کاربن کی خوج کے لیے دس آن شور سائٹس نیلام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اگرہ نے پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی کی سفارش کی ہے وزیر عظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر بھی اس اجلاس میں وجود تھے وزیر نے اس بات پر زودیا کے پاکستان کا توانائی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہ پیٹرولیم سب سیکٹر کے ساتھ قابل تجدید توانائی کی پیداوار، ٹرانسمیشن اور تقسیم کے لیے تقریباً 60 بلین ڈالر کی مرکیٹ کی پیشکش کر رہا ہے جس نے چالیس کے قریب مقامات پر تیل اور گیس کی بڑی تلاش کے مواقع فرام کیے ہیں ان سائٹس کی نلامی اگلے ماہ ہوگی انہوں نے نشاندئی کی کہ پاکستان میں پہلی بار سوبوں کو نئے قابل تجدید توانائی منصوبوں کے ساتھ ساتھ منصوبے پر عمل درامت کے فیصلے کرنے میں ایک اہم اور قیدانہ کردار دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے متبادل توانائی اے ای ڈی بی میں تمام منصوبوں کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ ایک سٹیرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک میں نئے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے ٹرانسمیشن پلان کے ساتھ ساتھ پچیس سالہ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا ہے تیل اور گیس کے نئے زخیر کی کھوچ کے بارے میں جرمن سفیر کو آگاہ کیا گیا کہ عالمی سطح پر واضح طور پر قابل قبول پالیسی کی ادم موجودگی کی وجہ سے ممکنہ طور پر پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ریسرس کا کام ہوا ہے اب پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت دسمبر 2019 سے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے لگ بگ 35 غیر ملکی اور 10 ساحل کے قریب سائٹس کی نلامی کرنے کے لیے تیار ہے فاقی وزیر نے کہا کہ پہلی بار صوبوں کو نئے قابل تجدید توانائی منصوبوں کے ساتھ ساتھ ان کے نفات کے سلسلے میں دونوں فیصلوں میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اے ای ڈی بی میں اس مقصد کے لیے ایک اسٹیرنگ کمیٹی کا تصور کیا گیا ہے جس میں تمام صوبوں کی مناسب نمائندگی موجود ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک میں بجلی کے نئے منصوبے کو شروع کرنے کے لیے ٹرسمیشن پلان کے ساتھ ساتھ پچیس سالہ جنریشن پلان بھی مرتب کیا ہے مسٹر ندیم بابر نے بتایا کہ یہ قابل تجدید توانائی کی مصنوعات یعنی شمسی پلیٹوں اور ملک میں وائن ٹربائن کی تیاری کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا پاکستان میں ملازمت کے خاطر خواہ مواقع پیدا کرنے کے علاوہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے چھ سائز اور مدت کی فرامی بھی ہوگی تیل اور گیس کے نئے زخیر کی خوچ کے بارے میں جرمن سفیر کو آگاہ کیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر خوچ کے لیے قابل قبول پالیسی کی ادم موجودی کی وجہ سے پاکستان کے پاس موجود صلاحیت کے مقابلے میں وہاں بہت کم خوچ کی گئی ہیں اب پالیسی کو بہتر بنانے کے بعد حکومت دسمبر 2019 کے مہینے سے شروع ہونے والی تلاشی کے لیے سائل کے لگ بگ پینتیس اور سائل کی دس جگہوں پر نیلامی کرنے کے لیے تیار ہے مسٹر عمر ایوب خان نے جرمنی کے سفیر کو پاکستان میں فیقس بجلی کی خبت کے بہت زیادہ امکانات کے بارے میں آگاہ کیا جو فلحال چین سے پانسو کلو وارٹ کم ہے جو پچیس سو کلو وارٹ فیقس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجودہ حکومت کی طرف سے کاروباری دوست پالیسیوں کو اپناتے ہوئے پاکستان میں بجلی کی خبت میں مزید اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت نے سرکلر ڈیپٹ کیمپنگ پلان مرتب کیا ہے اور سرکلر ڈیپٹ میں پانچ سو روپے کا اضافہ ہوا تھا پچھلی حکومت کے دوران ہر ماہ انتالیس ارب روپے کامیابی کے ساتھ کم ہو کر پانچ سو روپے سے کم ہو گئے ہیں ہر ماہ دس ارب انہوں نے مزید کہا کہ اس نمو کو اگلے سال کے آخر تک گرفتار کر لیا جائے گا وفاقی وزیر نے مجودہ حکومت کی جانب سے بجلی کے شعبوں میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ انداد چوری کی وسیع موہم وصولی کی موہمات اپنے ملازمین کے خلاف کاروائیوں اور اس طرح کی دیگر اقدامات کی وجہ سے ملک بھر میں اب اسی فیصد فیڈرز کو بلات عطل بجلی کی فرامی مصول ہو رہی ہے جبکہ بکیہ بیس فیصد کام تیزی سے اور ٹریک پر ہے نئی ٹیکنالوجی میں اے ایم آئی میٹر اور ایریل بندل کیاویلز کی تنصیب بشمول نسکوں میں ان کی کارکردگی کو بڑھانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے بھی کافی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے جرمن سفیر نے توانائی کے شعبے میں حکومت کی کوششوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ پوری ترقی یافتہ دنیا اور ان کے کاروبار افراد پاکستان میں ہونے والی پیشراف دیکھ رہے ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ جرمن کمپنیاں قابل تجدید توانائی منصوبوں کے لیے بولی کے عمل میں حصہ لینے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو دوستو اب تک کے لیتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سیلیک شیئر سے بیل آئیکن کا بٹن لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میلے شکلیا خدا سکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پھر